بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں سورہ بروج، سورہ شام، سورہ کامر، سورہ نجم اور ارشاد باری تعالیٰ کے آمنے آسمان پر جو سورجان ستارے بنائے ہیں یہ کوئی کھیل تماشی کے لیے نہیں بنائے اقربند لوگوں کے لیے نشانی ہیں تو بارہ منتقاتل جو بروج ہیں یہ کسی نام سے منصوب ہیں کسی تاریخ پزائش سے منصوب ہیں اور تاریخ پزائش کے ساتھ بقت پزائش سے منصوب ہیں اور اس لانگی چوٹ، لیڈی چوٹ سے منصوب ہیں جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے مجھے اکثر بہن بھئی آتے ہیں، فون کرتے ہیں کہ جناب ہمارا برج اور ستارہ بتا دیں جب ان سے پوچھیں بھئی آپ کا برج اور ستارہ کیا ہے تو کہتے ہیں جب ہمیں اپنی برج اور ستارہ معلوم کرنے کے لیے انہیں اپنی ڈیٹا برس کا بتا نہیں ہوتا ہے تو پھر ان کے نام کے پہلے حرف سے ہم بتا دیں کہ آپ کا افلام برج اور ستارہ ہے جیسے برج حمل سے منصوب ہیں علی فلامین علی فلامین سے شروع ہونے لئے جتنے بھی افلاحات ہیں ان کا ستارہ برج ہے برج حمل اور ستارہ پر ہی کھائی جاتا ہے تو اس طریقے سے ہم بارہ مند ندل بروج کے جو اٹھائی سروفی افجد اس پر ڈیوائیڈ ہیں جس کے طرح قرآن پاکہ نزول ہے ہم برج اور ستارہ دوستوں کو بتاتے ہیں یہ طریقہ پریمری طریقہ ہے جیسے کسی بچے کو آپ پریپ اور سکول میں داخل کراتے ہیں تو یہ برج معلوم کرنے کا بہت ہی پریمری ریول کا طریقہ ہے اب اس سے بڑھ کے منجمین اور جفار نے اس میں اور اضافہ کی ہے کہ جن بہن بھائیوں کو اپنی تاریخ پتائج کا پتہ نہیں ہے وہ اپنے نام اور اپنی والدہ ماجدہ کے نام کے عداد کو نکالیں اور ان عداد کو نکال کے اٹھائی سروفی افجد میں نے دیکھا کہ قرآن پاکہ اکثر پیچھے وہ انڈیکس دیا ہوتا ہے یہاں آپ ایپس پہ جا کے الفابیٹس کی وہ ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو اٹھائی سروفی افجد ہیں ان کی کیم سے نکل آئیں گی افجد، حبز، حتی، کلمن یہ ان کی علف کے ایک، بے کے دو، جیم کے تین اس طرح آپ کو یہ تک کے سارے الفابیٹس کی وہ کیم سے نکل آئیں گی جس طرح ہم نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 کے ساتھ سو چیاسی اسی طریقے سے آپ اپنے نام اپنی مانی کے نام گیدات نکالیں اور اس کو بارہ میں تقسیم کریں نیچے جو بچ جائے فرض کریں سات بچے تو برج بیزان ہے آٹھ برج برج اقرب ہے ایک برج حمل ہے جو نیچے برج وہ آپ کا برج کلائے گا آپ کے نام اور والدہ کے نام گیدات کے مطابق اور اگر کچھ نہ بچے پھر آخری برج برج حود آپ کا شمار کر سکتے ہیں یہ دوسرا طریقہ ہے برج اور ستارہ محرم کرنے کے لئے اب ہم تیسرے طریقے کی طرف آتے ہیں تیسرا طریقہ جو ہے ہمارے سال کے جو تین سو پیسٹر دن ہے یقیناً ان دنوں میں تین سو پیسٹر دنوں میں ستارہ سورج بارہ برجوں میں گوم رہا ہوتا ہے تو شورج جس برج بھی ہوتا ہے اسے ہم مانتے ہیں کہ یہ اس کا شمسی برج ہے اب ویدی اسٹرالوجی میں اور ٹروپیکل اسٹرالوجی میں یونانی اور ہندی جیسے ہم کہتے ہیں اس پر تیکس چوبیس درجہ کا فرق ہے تو آپ جس بھی سکول آف تھوٹ سے پوچھیں گے وہ اپنے برج کے حساب اب اس تاریخ کے حساب سے آپ کو اس کا شمسی برج بتا لے گا جیسے برج حمل ایک کس مارچے لے کے بیس اپرل تک ہے میں پیدا ہونے بچے دنیا میں کہیں بھی پیدا ہوں تو ان کا برج حمل اسے تارہ بری خواہ جاتا ہے لیکن اہل ہند چودہ پندر اپرل سے لے کے اور چودہ پندر مئی تک پیدا ہونے بچوں کو برج حمل اسے تارہ بری خواہ سے منظوب قرار دیتے ہیں اس کے علاوہ ایک برج مارم کرنے کے ایک اور طریقہ کار بھی ہے کہ وہ آپ بارہ مند کا دل برج میں لیکھیں کہ سب سے تیز جو ستارہ چاند ہے چاند کس برج میں ہے چاند اگر فرض کریں برج حمل میں ہے تو چندر لگن آپ کہیں گے کہ میرا طالب کمری برج ہے برج حمل ہے برج حمل ہے ساتھ میں برج میں ہو تو آپ کہیں گے کہ میرا چندر لگن تالے کمری برج بیدان ہے اور اگر آخری برج میں ہوگا برج حود میں تو آپ کہیں گے کہ میرا طالے کمر کمری چندر لگن میرا برج حود ہے کمری لگن بھی بڑا اہم ہوتا ہے اس سے بھی ذائچہ کی بڑی امیت ہوتی ہے اس کے بعد عویدی کسٹالوجی میں چاند کی ستائیس منادل ہیں جب کوئی یونانی والے اس کی اٹھائیس منادل لیتے ہیں ایک افجاد مندل کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں تو چونکہ قرآن پاک ہمارے اٹھائیس شروفی افجاد ہیں تو اٹھائیس شروفی افجاد کو ایک ایک لفظ کو ایک چاند کی ایک مندل سے منصوب کیا گیا ہے چونکہ چاند ہر روز تقریباً ایک مندل تہہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر نیا چاند نکلاتا ہے تو یہ مندل منازل کمری جسے ہم نے چھتر کہتے ہیں انڈیا انڈین لوگ ویدیک اسٹالوجی آلے اس سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس نے چھتر پہ چاند بیٹھا ہوگا ہے تو وہ برج اور اس سے مدل وہ ستارہ اس سے برج جو مدل کا ستارہ ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں اصل نچور اسٹالوجی کا وہ جو سب سے بہترین دنی کا گار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی تاریخ پڑائش کا پتہ ہو اپنے مقام پڑائش کا پتہ ہو اور اپنے وقت پڑائش کا پتہ ہو ماضی میں میں نے دیکھا ہے کہ جو بزرگ ہیں انہیں اپنی تاریخ پڑائش کا صحیح طرح علم نہیں ہوتا ہے جو دیاتوں میں پیدا ہوتے ہیں شہروں میں جو پیدا ہونے لوگ ہیں بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کی جو جنم پرچیاں بنی ہوئی ہیں اس پر تاریخ پڑائش لکھی ہوتی ہے لیکن وقت پڑائش پھر بھی نہیں اس پر لکھا ہوتا کوئی اچھا سٹالجر اچھائے زندگی کے ایون سے لے کے وقت پڑائش بھی نکالا جا سکتا میں خود بھی کوشش کر کے اپنے جو بجے اللہ تعالی نے تھوڑا سی علمت آکی ہے میں بھی اپنے آپ کو طالعہ ملو بھی سمجھتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے پاس بین بھی آتے ہیں ان کا جنہیں وقت پڑائش معلوم نہیں ہیں بلکہ معلوم بھی ہوتا تو بعض قرآ وہ ٹائم آگے پیچھے کر کے ہم بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ دوست ٹائم ہے تو وقت پڑائش تاریخ پڑائش وقت پڑائش اور مقاوم پڑائش سے جو ذائچہ بنتا یہ صحیح معنوں میں یہ آپ کا ہورسکوپ ہے یہ آپ کی جنم کنڈلی ہے یہ آپ کا ذائچہ ہے ہورسکوپ ہے آپ کا اس سے جو حالات دیکھے جاتے ہیں وہ زیادہ ایکوڑیٹر درست ہوتے ہیں موسیقی